اگر میں کر سکتی ہوں اتنی مجھے جلد رننگ میں لے آتے ہیں اور اس سے پھر ہمارا کاروبار بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کاروبار آپ کا سٹارٹ ہونا ہوتا ہے کسٹمرز کے ملنے پر اور کسٹمرز آپ کو کیسے ملتے ہیں جب آپ اچھے ٹیگ یوز کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سوشل میڈیا کون کون سے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنانے ہیں اور کس کس ٹائم پر آپ نے پوسٹیں لگانی ہیں اور پھر کس طرح سے آپ نے کسٹمرز کو فوری رپلائی کرنا ہے کس طرح سے آپ نے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنا ہے کیسے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر کسٹمر آپ کو ایڈوانس میمٹ نہیں کرنا چاہتا تو آپ کا جو ایک پارسل ہوگا اس کو بھی آپ کس طرح سے کیشن ڈیلیوری کے ذریعے بھیجوا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا دی ہیں آج میں آپ کو بتانے جلدی وائرل ہو جائیں گے اور آپ کو جلدی کسٹمرز مل جائیں گے اب یہ آپ نوٹ کر لیجئے اگر آپ نے بچوں کے کپڑوں کا کان سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیگ لگائیں گے اب یہ کچھ ٹیگ ہیں جو میں نے بہت ہی زیادہ فیمس پیجز سے نکالے ہیں اور ان کے نیچے جو ٹیگ لگے ہوئے ہیں جو ان کا اپنا ٹیگ ہے اپنے پیج کا ٹیگ ہے وہ والا ٹیگ آپ ہٹا دیجئے اور باقی جو ٹیگ ہیں وہ آپ انہوں نے یہی ٹیگ لگائے ہوتے ہیں میں نے کافی پوسٹ سرچ کی ہیں جو برینڈڈ کپڑوں کے پروفائلز ہیں ان کے اندر میں نے چیک کیا ہے تو انہوں نے یہی ٹیگ لگائے ہوتے ہیں آپ ان ٹیگ کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو لکھ لیجئے اور جب بھی آپ پوسٹنگ کریں میں نے آپ کو پوسٹنگ کا جو ٹائمنگ ہے وہ پسلی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے اب آپ جب پوسٹ کریں تو اس کے اوپر آپ یہ والے سارے ٹیگ یوز کر سکتے ہیں صرف جو برینڈ نیم ہے وہ آپ اپنا لگائیں باقی سارے ٹیگ یہی یوز کریں تو یہ چند ٹیگ آپ نے کرس کے لیے لگا دینے ہیں اب آپ نے فیمل کے ڈریسز اگر اس کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیگ لگائیں گی یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب یہ کچھ ٹیگ ہیں جو میں نے بہت ہی زیادہ فیمس پیجز سے نکالے ہیں اور ان کے نیچے جو ٹیگ لگے ہوئی ہیں جو ان کا اپنا ٹیگ ہے اپنے پیج کا ٹیگ ہے وہ والا ٹیگ آپ ہٹا دیجئے اور باقی جو ٹیگ ہیں وہ آپ وائرل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہی ٹیگ سے ہی ان کی پوسٹ بھی وائرل ہوتی ہیں اور انہوں نے یہی ٹیگ لگائے ہوتے ہیں میں نے کافی پوسٹ سرچ کی ہیں جو برینڈڈ کپڑوں کے پروفائلز ہیں ان کے اندر میں نے چیک کیا ہے تو انہوں نے یہی ٹیگ لگائے ہوتے ہیں آپ ان ٹیگ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے اب آپ جب پوسٹ کریں تو اس کے اوپر آپ یہ والے سارے ٹیگ یوز کر سکتے ہیں صرف جو برینڈ نیم ہے وہ آپ اپنا لگائیں باقی سارے ٹیگ یہ ہی یوز کریں اس کے بعد آپ نے ایک دو برینڈ کے نام بھی لگا دینا ہے ٹیگ میں لیکن اگر آپ بڑے برینڈ کا نام ٹیگ میں لگائیں گی تو شاید وہ آپ پر کوپی رائٹ کلیم نہ کر دے تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ بڑے برینڈ یہ وہ ٹیگ ہیں جو سرچنگ میں رہتے ہیں ہر ٹائم لوگ اس کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ والے وہ والے ٹیگ ہیں تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سرچ کریں گے ان کے سامنے آپ کی پوسٹ آئے گی آپ کی پوسٹ کو دیکھیں گے آپ کی ڈریس کو دیکھیں گے جیسے ہی آپ کی پوسٹ پر واش ٹائم آئے گا تو پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی الگوریثم جو ہوتا ہے وہ آپ کی پوسٹ کو آگے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک بننے سے سٹارٹ ہو کر ایک سے دس سے پہنچے دس سے بیس بیس سے تیس اس طرح کرتے کرتے آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ رینک میں آ جاتی ہے جب آپ کی پوسٹ رینک میں آ جاتی ہے اور اگر سو لوگ آپ کی پوسٹ کو دیکھتی ہیں یا پھر آپ کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں آپ کی پکچر کو دیکھتی ہیں ان کو پسند آتی ہیں تو سو میں سے دو لوگ تو آپ کو لازمی کانٹیکٹ کریں گے اور یہاں پر میلینوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر اور ٹوچر پر جو کہ جن میں سے اگر ایک ایک دو دو لوگ بھی آپ کو اگر آرڈر کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کی آرڈر کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے یہ بہت ایزی وے ہیں اور گھر کے اندر رہ کر ارننگ کرنا گھر کے اندر رہ کر بزنس سٹارٹ کرنا یہ بہت ہی آسان وے ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے نیکسٹ ویڈیو انشاءال میں بناؤں گی کہ آپ جوری کے لیے کون کون سے رننگ ٹیگ یوز کریں جس سے کہ آپ کی ایک آرڈر بہت جلدی وائرل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سمن باڈی اینڈ سکین کیر کا بزنس کرنے کے لیے آپ میرے بزنس وارس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں آپ کو ہول سیل پرائس پر پرڈکٹ پروائیڈ کی جائے گی آپ اپنی علاقے میں سے سیل کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گے